اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے جن کے پیپرز گزر چکے ہیں وہ لوگ اب اتمنان سے بیٹھے ہوں گے اور جن کے پیپرز ہو رہے ہیں وہ لوگ تھوڑا پریشان ضرور ہوں گے مگر پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ٹینتھ کلاس کے پیپرز ہوئے میں بھی ابھی ایک مہینہ گزرنے والا ہے مطلب ایک مہینہ probably ہو چکا ہے آپ کے ماہ میں پیپرز انڈ ہو چکے تھے اور اب جون جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب سٹوڈنٹس کی پریشانی کا سبب جو ہے وہ ان کا ریزلٹ ہے کہ ریزلٹ کب آئے گا ریزلٹ کب آناؤنس ہوگا کیونکہ اس بار آناؤنس کیا گیا تھا کہ آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ تھوڑا وقت سے پہلی ہی آ جائے گا تاکہ آگے فیوچر میں اگر کنٹری کی کنڈیشن کچھ اوپر نیچے ہوتی ہے تو وہ آپ لوگوں کا کمبنسیشن مل جائے گی اور آپ کی ریزلٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ آ جائے گی تو آج میں آپ لوگوں کو یہ ہی بتانے لگی ہوں کہ ٹینتھ کلاس کی جو ڈیزلٹ کی ڈیٹ ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے میٹرک کی دو ہزار تئیس میں جو ڈیزلٹ آنے والا ہے اس کی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے اگر ڈیٹ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا ہمارا ایک اور جو چینل ہے سوپر سٹیڈی کے نام سے اس کو بھی سبسکرائب کریں علم کی دنیا کو تو آپ لوگ فالر کرتے ہی ہیں اتنا اچھا ریسپونس بھی دیتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے اس چیز کی اور اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ ٹینتھ کلاس کی جو ڈیٹ آئی ہے ریزلٹ کی وہ کیا ہے تو میٹرک کے وہ سٹوڈنس جنہوں نے پنجاب بورٹ سے پیپرز دیئے ہیں پنجاب بورٹ کے تمام طرح بورٹ کی ریزلٹ کی ڈیٹ ایک ہی آئی ہے ابھی تک تو فیلحال کے لیے اگر کچھ چینجز ہوں گے تو میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہوں گی 31 جولائے 2023 31 جولائے 2023 کو آپ لوگوں کا جو ہے اوفیشل ابھی ڈیٹ جو ہے کرٹیکلی اناؤنس کی گئی ہے مدب کہتے ہیں نا وہ تینٹیٹیو ایک ڈیٹ ہے مگر امید یہی کی جا سکتے ہیں کہ 31 جولائے کو آپ لوگوں کا ریزلٹ آ جائے گا میٹرک کے تمام سٹوڈنس کا ریزلٹ آ جائے گا کیونکہ اس بار تھوڑے پیپرز بھی آپ لوگوں کے نائیت کلاس کے اسپیشلی بیچ میں بہت گیپ آ گیا چھٹیاں آ گئی فیڈرال بورٹ کے سٹوڈنس ابھی پیپر اوپر نیچے کر کے دیٹس تھوڑی سے ہو گئی تھی دسٹربنس ضرور ہو گئی تھی مگر انشاءاللہ انشاءاللہ امید کی جا سکتے ہیں کہ ریزلٹ میں کوئی ڈیلے نہیں ہوگا ریزلٹ آپ کا on time on spot ہی آئے گا تاکہ آپ لوگوں کو آگے ایڈمیشنز لینے میں مسئلہ نہ ہو سب سے میجر ایشو یہی ہوتا تھا سٹوڈنس کا کہ ان کو آگے ایڈمیشنز لینے میں مسئلہ ہوتا تھا ریزلٹ ڈیلے کی وجہ سے کئی گورنمنٹ کالوجیز ایڈمیشن بند کر دے رہے تھے سٹوڈنس جو ہے وہ ویٹنگ پہ رہ جاتے تھے اس کے ساتھ آپ کو بتا دوں جس نے ایمپروومنٹ کے پیپر دینے ہیں اگر 31 جولائی 2023 کو آپ کا ریزلٹ آتا ہے تو آپ لوگ اس کے 40 ڈیز باد ایمپروومنٹ کے پیپرز دے سکتے ہیں اگر کسی کی خدا نہ خاصتہ سپلی آتی ہے تو وہ لوگ بھی 2nd انویل ایگزامنیشن میں 40 ڈیز آفٹر در ریزلٹ 31 کو آپ کا ریزلٹ ہے تو 40 ڈیز باد آپ لوگ 2nd انویل ایگزامنیشن میں سپلی مینٹری کے ایمپروومنٹ کے اور اگر کسی کا پیپر مس ہو جاتا ہے وہ تمام تے پیپرز آپ لوگ دے سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو اور آپ کے پاس ٹائم بھی ہوگا تو آپ لوگ ایڈمیشن کے لیے بھی 2nd انویل کے بھی ریزلٹ کے لیے ویٹ کریے گا اس کے ویٹ کرنے کا اگر آپ کے سپٹمبر میں 2nd انویل ایگزامن ہوتے ہیں تو ریزلٹ جو ہے وہ ایک مہینے بعد آتا ہے 30 to 40 ڈیز باد ہی آپ لوگوں کا ریزلٹ بھی بن کے آتا ہے تو اس رائم تک کافی کالوجز میں سپرنگ ایڈمیشن چل رہو ہوتے ہیں آپ لوگ وہاں پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ کونسے سوڈنس پاس ہوں گے کونسے سوڈنس فیل ہوں گے تو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے کہ 33% مارکس لینے والے سٹوڈنس پاس ہوں گے 40% والا کو ابھی کوئی چانس نہیں ہے یہ انشاءاللہ نیکسٹ یئر سے آپ لوگوں کے اپر ایمپلیمنٹ کیا جائے گا جب آپ لوگوں کے گریڈنگ سسٹم کے حساب سے پیپر چیک ہوں گے فیڈرل بورٹ کے سٹوڈنس کا کئی 12 کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ گریڈنگ کے حساب سے آئے گا وہ آپ لوگوں نے غور سے ذرا دھیان سے کر کے دیکھنا ہے گریڈنگ کا جب آپ لوگوں کا حساب ہو گا تب آپ کو 40% مارکس چاہیے ہوں گے پاس ہونے کے لیے ابھی آپ لوگوں کو اس سال صرف 33% مارکس چاہیے پاس آؤٹ ہونے کے لیے اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ لازمی دیکھ لو اس میں میں نے کمپلیٹ بتایا کہ کون کتنے سبجک میں اگر آپ لوگ فیل کنسیڈر ہوتے ہیں فرسٹ یر میں اور سیکنڈ یر میں آپ اس کو کس طرح پاس کر سکتے ہیں کتنا کیا حساب ہے وہ تمام طرح چیزیں میں اور ابھی ریزلٹ کا ویٹ کریے اور انشاءاللہ جب ریزلٹ آئے گا تو آپ لوگ کے ساتھ لائیو سیشن بھی کیا جائے گا اور میں ضرور آؤں گے آپ لوگ کے ساتھ لائیو تاکہ آپ لوگوں کا ایک ادب سٹونٹ کا ریزلٹ جو ہے وہ لائیو ہم لوگ چیک کر سکے آپ لوگوں کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ بیلٹ کر سکے ریزلٹ جو ہے وہ میسے ہی تھوڑا سا کہتے ہیں نا سٹریس دینے والی چیز دعا ہی کام آئے گی ابھی فیلال کے لیے دعا یہ نہیں ہوگا کہ کوئی چمتکار ہوگا یا جادو ہوگا دعا یہ ہی ہوگی کہ آپ لوگ یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے جو اگزامینر ملے چیکنگ کرنے والا وہ بہت کام ڈاؤن قسم کا ہو میرا کوئی کوششن مس نہ کر دے چیک کرنے میں اور میرا کوئی غلطی نہ کر دے کوئی سکپ نہ کر دے یہ دعا کر سکتے ہیں مجھے فیلال کے لیے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ